موسیقی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بھیجنا کیسا ہے ایک روز حضرت زبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں پانے کے کترے اور ریت کی سارے جرے گن سکتا ہوں لیکن اس سخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بھیجتا رہتا ہے سبحان اللہ جب دروت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سوار دیتا ہے ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے اور تمام معاملات اللہ پاک گعب سے پورے فرما دیتا ہے تو بس دروت کو اپنا وظیفہ بنا لیں دروت صریف کا فضل ہے کہ اس کو پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پر ہا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے گم بر جائے اور تم ان گموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پر ہو یہ تمہارے گم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لئے وقت نکالو میں تمہارے کام میں برقت عطا کروں گا ورنہ دنیاوی کام کی کسرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہو بھی اور سکون سے محروم رہو گے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت خلقہ لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جرور بتائیں آپ نے فرمایا خود اخلاقی اور کسرت سے خاموس رہنے کی پاوندی کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ارساد فرمایا مظلوم کی بدعا سے ڈرتی رہنا کیونکہ مظلوم کی فریاد اور اللہ تعالیٰ کی درمیان پوئی پردہ حائل نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ایسی عورت پیدا ہوں گی جو کپڑے پہنے کی باوضوط ننگی ہوں گی پیانی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے ایسی عورتیں ذہنم میں جانے والی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا جو عورت اپنے خواند کی عزازت کی بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے وہ گھر آنے تک یا خواند کے راجی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے بلا سوا جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو سیطان اسے غیر مردوں کی نظروں میں مذہبین کر کے دکھاتا ہے اور یہ بات بلکل یقینی ہے کہ عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی حڈی کی طرح ہے اگر تم اسے بلکل سیدھا کرنا چاہوگے تو تم اسے توڑ دوگے یعنی زدائی کی نووت آپ ہنچے کی اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیرہ پن برداست کرتے ہوئے اس کی فوویوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لئے قرآن سے بھر کر کوئی اور جریہ نہیں پاسکتے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا اور جو سخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اس کو مسقط ہوتی ہے تو اس کی لئے دوگنا عذر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا مسلمانوں اگر تمہیں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ پرتا ہے اور بری موت سے یہ بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جریے تقبر اور فخر کی بیماریوں کو اضوائل کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ سخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دین جمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائے ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا میں بادسہ ہوں کہاں ہیں جمین کی بادسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والا پست آئے گا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا یا رسول اللہ ان کے پست آنے کا کیا مطلب ہے ارزاد فرمایا اگر وہ نیک ہے تو اس پر پست آئے گا کہ اس میں نیکیوں میں کیوں کر اضافہ نہ کیا اور اگر وہ انہگار ہے تو پست آئے گا کہ وہ گناہوں سے باج کیوں نہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ ایک ہزار نیکیاں کمانے سے بھی عزیز رہ سکتا ہے عرض کی گئی کہ ہم میں سے کوئی ایک ہزار نیکیاں کیسے کمان سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو بار سبحان اللہ کہنے والوں کے لیے ایک ہزار نیکیاں لکھ دی جائے گی اور ایک ہزار گناہ مٹا دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے چار گلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فضر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز اثر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی سخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کوئی سخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہوا اللہ ہوا حد ایک تہائی قرآن کی برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ سخص جو میری حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم انسانوں کے سب آمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسوں سے ذہنم میں آگ کی کئی سمندریں بجھا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو رازی کر لے دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کیلئے جھوٹ بولنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑی عورت سے فرمایا کہ بوڑی عورت زنت میں داخل نہیں ہوگی اس نے عرج کیا کہ بوڑی عورت نے کیا گناہ کیا ہے یہ عورت قرآن پرہا کرتی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پرہا کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا کریں گے اس طرح کہ وہ نوزوان ہوں گی ہم عمر ہوں گی اور ان کے دلوں میں اپنے سوہر کی محبت پوٹ پوٹ کر بھڑی ہوگی بھڑی کی گناہ موسیقی